امید ہے کہ آپ لوگ سب سیف ہوں گے اپنے گھروں میں ہوں گے اور جس طرح کے آج کل حالات چل رہے ہیں تو بہتری ہی ہے کہ آپ لوگ اپنے گھر میں ہی رہے اور جو بھی آپ کی ایکٹیوٹیز ہیں آپ ان کو گھر میں ہی کریں اور بہت کوئی ضروری کام ہو تب آپ گھر سے باہر نکلیں ادر وائز گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے سو آج کل تو بات کرنے کے لئے بھی کوئی ٹاپک نہیں ہے سوائے کرونا وائرس کے جو آج کل ایک ڈیزیز چلی ہوئی ہے تو بات یہ ہے کہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ لوگ فالو نہیں کر رہے اور جو پرکوشنری میئرز لیے جا رہے ہیں آثورٹیز کی طرف سے یا گورمنٹ کی طرف سے لوگ ان کو سمجھنے سے اور ان پر فالو کرنے سے جو ہے نا وہ کاثر ہیں ان کو بات سمجھ ہی نہیں آرہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے یا یہ کیا ہوگا اس کی وجہ سے اگر فالو کر لیں گے تو اچھی بات ہے نہیں فالو کریں گے تو ان کا اپنا نقصان ہے ان کا اپنا بھی نہیں بلکہ ساتھ ہمارا بھی نقصان ہے پورے ملک کا نقصان ہے تو لوگوں کو چاہیے کہ انجزوں کو فالو کریں ابھی بھی حال ہے کہ وہ جو میں نے اپنے لاسٹ بلوگ میں شیئر کیا تھا آپ سے WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنزیشن وہ لوگوں کو نمبر شیئر کیا تھا تو میں اس پر ڈیلی بیسیز پر چیک کر رہا ہوں اور اس پر جو ڈیلی بیسیز پر بڑھتا جا رہا ہے اور جو ایشیا ہے اس کا بھی ڈیتھ ریٹ اور جو پیشنٹس ہیں کرونا وائرس کے وہ بھی ڈیلی بیسیز پر بڑھ رہے ہیں تو لہٰذا یہ سب کچھ ہمارے اپنے ہاتھ میں اگر ہم لوگ اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر کے رکھیں گے تو بہتری ہے اس کے اندر حالانکہ بھی آپ دیکھیں کہ ابھی کراچی کے اندر لوگ ڈاؤن ہوئے اور سیالکورٹ کے اندر یعنی پنجاب کے اندر بھی دو دن کا لوگ ڈاؤن تھا جو کہ سیٹرڈے سے لے کے منڈے تک کا تھا بلکہ ٹیوزے تک کا تھا لیکن اب انہوں نے پنجاب کے اندر بھی اس کو فورٹین ڈیس کا لوگ ڈاؤن کر دی ہے اس وقت پنجاب کے اندر بھی فورٹین ڈیس کے لیے سب کچھ بند ہے تو اللہ نہ کرے کہ یہ ایکسٹینڈ ہو کیونکہ اس وقت جو ہمارے ملک کی جو فائنینشل جو سٹویشن ہے وہ بہت کمزور ہے سیکنڈ لپ آپ یہ دیکھیں کہ بچوں کے پیپر سے وہ بھی کینسل ہو گئے ہیں ابھی سننے میں دوبارہ آیا کہ 31 میں تک میرے حال سے جو وکیشن زون کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے تو مارچ چل رہا ہے مارچ اپریل میں تو میں تک جو ہے وہ چھوٹیاں چل رہی ہیں اور اس کے بعد آگے پتا نہیں کیا ہوگا اللہ بہتر کرے ابھی بھی اتنی ساری ڈیلی بیسیز پر وائس ریکارڈنگ وائس نوٹس مجھے ریسیو ہو رہے ہیں واتس ایپ کے اوپر جس کے اندر اتنی چیزیں مطلب ہیں کہ انسان سن کے ڈر جاتا ہے ابھی ایک وائس نوٹس ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جو نیکسٹ ویک ہے جو اپکمنگ ویک آ رہا ہے وہ بیسیکلی بہت کرٹیکل ویک ہے اور وہ اس ڈیزیز کا میڈ پوائنٹ ہے تو اپکمنگ ویک میں آ تو ہم اس پر کابو پا لیں گے کہ یہاں پھر بہت زیادہ جانی نقصان ہوگا تو کابو پانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ گھر میں رہیں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں اور یہی ہے کہ سوشل ڈسٹنس آپ لوگ جو ہے نا اس کو پیدا کریں ویسے تو یہ ہے کہ سوشلی دیکھا جائے تو ہم لوگ سنی اپ چیٹ پر فیس بک پر یہ ہے وہ ہر جگہ پوسٹ کرتے ہیں جی ستے ایٹھ ہوم ستے سیف سیف ہیمینٹی بلا 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 لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو کوئی بھی نہیں تو یہ ہے کہ اگر گھر سے باہر آپ نکلتے ہیں تو ماسک پہنے ہیں اور ہینڈ سینٹائزر بھی استعمال کریں اگر آپ گھر سے باہر ہیں گھر کے اندر ہیں تو آپ پھر بھی سیف ہیں کیونکہ آپ کو پتہ کہ آس پاس کچھ بھی نہیں آرہی ہے وہ تو بٹ سٹل آپ ان ساری چیزوں کو جو اینا اپلائے کریں اپنے اوپر اپنے آپ کو تھوڑا چینج کریں چیزوں کو ذرا سمجھیں سٹویشن کو پر سمجھیں اور چیزوں کے پر عمل کریں بکایا یہ ہے کہ میں جو ریکارڈنگز ہیں اور جو کچھ سکرین شورٹس ہیں ڈیتھ ریٹس کے وہ میں اس ویڈیو کے اینٹ پہ لگا دوں گا تاکہ آپ لوگ بھی اس چیز کو جو ہینا دیکھ سکیں اور اپنے آپ خطرہ صاحب سمجھائیں کہ ہم نے اب اس چیز کو روکنا ہے ہم نے اس چیز کے پر کنٹرول کرنا ہے تو چیزوں کو فالو کرنے کی بہت ضرورت ہے تو ہیر ابھی تو سیالکڑ کے لکڈاون چل رہا ہے سب دکانے بند ہیں سب کچھ بند ہیں اور میں بھی اگر نکلتا ہوں باہر اگر میں نے مطلب last vlog میرا تھا تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ یہ خود تو باہر پھر رہا ہے اور ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ باہر نہ پھر ہو یہ وہ کیار ہم بیسیکلی اگر ہم لوگ کچھ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر رہے ہیں تو بیسیکلی وہ آپ کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے لیکن چلو اگر دو تین چار پانچ لوگ نکل جائیں تو ٹھیک ہے لیکن نارمل روٹین میں لوگ نکل جائیں یعنی ہاتھ ہو گئی اور پھر نکل رہے بھی وہ ضروری کام ہے نکلو لیکن انہا گروپ تو نہ نکلو لوگ گروپوں میں کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح باتیں کہہ رہے ہیں یہ ہے تو وہ ہے تو اس تیسے ذرا تھوڑا سکے ہونا آپ لوگ کیر کریں ابھی کہہ یہ کہ جو کچھ ویڈیو کلپس ہیں اور جو ریکارڈنگوں میں اس میں ڈال دوں گا ویڈیو میں تاکہ آپ لوگ کی بھی اگاہی ہو سکے تو سین کچھ ہوا ہے کہ پہلے تو انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا تقریباً تین دنوں کا لیکن ابھی تین دن ہتم نہیں ہوئے تھے تو ساتھی آرڈر آگیا کہ جی اب پندرہ دن جو ہیں پندرہ دن کا لوگ ڈاؤن ہے تو یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن بیسیکلی آپ کی سیفٹی کیلئے ہی کیا گیا ہے تو یہ جو ویڈیو ہم نے باہر جا کے بنایا یہ بھی اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو ہم دکھا سکیں کہ لوگ ڈاؤن بیسیکلی کیا ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے اندر کوئی بھی شاپس کچھ بھی کھلا نہیں ہوتا لوگوں کی جس کی وجہ سے آمدنی جو ہے ان کی بند ہو جاتی ہے اور اس کے باوجود بھی ہم لوگ ان جزوں پر عمل نہ کریں گھر میں نہ بیٹھیں تو پھر لوگ ڈاؤن کرنے کا کیا فائدہ تو ہیر آپ لوگ ڈاؤن کے سیچویشن کے اندر بھی باہر نہ پھریں کینڈلی اپنا جو ہے گھر کا حیال رکھیں سیفٹی رکھیں اپنے آپ کی سیفٹی رکھیں اپنے پیرنٹس کا حیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے تو آپ کینڈلی خود کو بھی سیف رکھیں اور اپنے پیرنٹس کو بھی سیف رکھیں گھر والوں کو بھی سیف رکھیں تو یہ بسکلی ہم کینڈ سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اپنا ٹریول جو کہ آپ کو ہم نے دکھایا ہے تو یہ ہم لوگ پورے تقریباً آلموسٹ پورا سٹی ہم نے کور کے تھا دیکھنے کے لئے کیا واقعی لوگ ڈاؤن کے اوپر عمل ہو رہا ہے تو ہیر ابھی ایک اور بات یہ ہے کہ مجھے ابھی ابھی ایک میسیج ریسیو ہوا ہے واتس ایپ کے اوپر تو اس میں یہ ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ اٹلی کے اندر جو لوگوں کی ڈیٹس ہوئی ہیں وہ بسکلی کچھ میڈیسنز ہیں ان کے کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی جو کہ کرونا وائرس کے اندر آپ کے لئے ہیلپ فل بلکل بھی نہیں ہے اب اللہ بہتر جانتا ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے کیا انفرمیٹیو ہے اور کیا نقصاند ہے یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن سٹیل جو کچھ بھی ہمیں جتنی چھوٹی مٹی جو انفرمیشنز ہمیں ملتی جا رہی ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے اب اس میں یہ ہے کہ کچھ میڈیسنز ہیں جس میں بروفین ہے انسیڈ ہے ایسپرین ہے بریکسین ہے اس کے بعد ایسٹم منوفین ہے وورین ہے اس کے بعد اور یہ ہے ڈسپرین ہے اور جتنے بھی یہ انٹی انفرمیٹری میڈیسنز ہوتی ہیں یہ آپ کے لئے جو کرونا وائرس ہے اس کے اندر ہیلپ فل نہیں ہوتی تو کائنڈی یہ جو ہے میڈیسنز یوز نہ کریں اگر ان کیسہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ کو اس طرح ہاں کو کوئی مسئلہ یا کوئی سمٹمز ہزاراتے ہیں اور دوسری بات ہے کہ یہ کچھ وائس مسجز ہیں ان میں سے میں آپ کو ایک ہی فلحالہ بھی سناتا ہوں کیونکہ وہ بھی کافی لمبا ہے تو میں تھوڑا تھوڑا جواب آپ کو سنا دوں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا جواب آئیڈیا ہو جائے کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے کہ مہان کلیر ہو گیا وہاں بھی اب دوبارہ کچھ نہیں ہوا انٹسرل اس طرح نہیں ہے کہ مہان کلیر ہو گیا وہاں بھی اب دوبارہ کچھ نہیں ہوا انٹی اور انلسسس کی ویکسن نہیں ہے پاکستان میں جو ہونے والے ہیں رات میری سکھا ڈی جی سے سکھا ریسی ڈی سی کے ساتھ ہماری ہیں ملاقات ہوئی ہیں رہی مرحان کے اندر وائے میں تھے انہوں نے جو چیزیں بتائی ہیں نا میں مجھے میں پس لفظ نہیں ہے کہ میں بھی ایکسپلین کیسے کروں یہ جو ویک کل سٹارٹ ہو رہا ہے نا یہ ویک اور نیکس ویک یہ اتنے کوئی ڈیڈلی ویک ہے نا اگر ہم لوگ ہماری قوم کو سمجھ نہ آئی جو ابھی تک نہیں آئی ہے یہ انتہا کے ڈیڈلی ویکس ہیں اور ڈیڈلی ویکس کس طرح سے ہیں کہ یہ وہ گریب کا ٹائم ہے کہ جب اس نے ایکسپنینشل گروت کرنی ہے جو ایک سٹیٹیچکلی گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا آ رہا ہے آپ کی یکم رمضان سے پہلے دس سے بارہ زار کیس ریجسٹر ہوں گے پاکستان میں جو کنفرم نائنٹی ایٹ پرسن کنفرم ڈیٹا آ رہا ہے اور جس کے اندر سے سیونٹو ایٹ پرسن فیٹیلیٹی ریٹ ہوگا ہمارے پاس تو انٹیلیٹر ہیار بھائی چودہ سو پندرہ سو ہیں کہاں لگائیں گے کس پہ لگائیں گے اور وہ انٹیلیٹر جس پہ لگتا ہے اس کا کوئی یہ نہیں ہے کہ دو دن مطار دو انٹیلنیس ریکوور نہیں کرتا اس کی امنٹی اوٹھاتی نہیں ہے اس کو ویکسن دو گئی ہے ہی نہیں یہ ساری باتیں ہیں کہ کلوروکین لے لو یہ لے لو وہ لے لو میں لے رہی ہے کہ میٹسے لے لو وہ کسی پہ کچھ افیکٹ کر رہا ہے کسی پہ نہیں کر ہر باڈی کا اپنا سسٹم ہے لیکن کوئی پیوڈ نہیں ہے کل آپ کو اسرائیل کی ویڈیو نکال کر دیکھو اس نے اپنی اسرائیل کے پیجننٹ نے لاسٹ مومنٹ میں کیا بات کی ہے اس نے ساری چیزیں بتائیے کہ یہ اتنا کچھ ہوگا اتنا کچھ ہو جائے گا دنیا کی اتنی پپولیشن کم ہو جائے گی یہ سب کچھ ہو جائے گا اور اس کے بعد اینڈ میں ہمارا کلائمیٹ کنٹرول کا سٹس دوبارہ سے سارے لینے پڑیں گے ساری چیزیں افیکٹ ہو رہی ہیں دنیا کی پپولیشن دنیا کی پپولیشن لیول بہت سپیڑل ہی نیچے جا رہا ہے ورڈ صاف ہو رہی ہے بندوں سے بھی صاف ہو رہی ہے اور چیزوں سے بھی صاف ہو رہی ہے لاسٹ اس نے گئی ہے ڈیٹ وز دا پلین لاسٹ میں اپنے سب کے بارے میں بات کے بارے میں بول رہا ہے ڈیٹ وز دا پلین یو ایسے کا ہمیشہ سے یہ کام رہا ہے کہ اسرائیل کو فرنٹ پر رکھے یہ کام کرواتا ہے یو ایسے تو خود فسا ہوا ہے اس کے اندر تین سر دین سو بندہ ان کا مر گئے وہ اتنی انکنٹرول ایبل چیز ہے کہ یہ ویکسن کے بغیر کنٹرول نہیں ہونی ہم یہ سوچ لیں کہ چینہ کلیر ہو کے نہیں چینہ نے ہر سٹی کے اندر آپ نیٹ پر گوگل کر کے دیکھیں ہزاروں کے حساب سے شریلائزنگ گیٹس بنوا رہا ہے نئے بیلٹ ہو رہے ہیں انگر ختم ہو گئے تو کیوں بنوا رہا ہے چینہ ڈرائے کر رہا ہے کہ نیکسٹ لوگ نہ انٹر ہو چینہ کے اندر وہ اپنی کنٹری کو آپ دیکھئے کہ اللہ نے چاہا جو لگ رہا ہے جو اللہ نہ کرے ایسا ہو تو اگلے کوئی ڈیڑھ دو مہینے کے اندر ہر کنٹری کا آپس میں رابطہ ختم ہونے والا ہے سوائے یہ ایڈز کے ان چیزوں کے مجھے تو ہرات بڑے خراب لگ رہے ہیں جو رشن رات بندی نے بتایا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ تو ہیر جی یہ ساری سیچوشن ہے کوئی سمجھنی آرہ کیا ہونے کیا نہیں ہونا دنیا کے در جائے گی ہم کہاں جائیں گے کوئی کہاں جائے گا کچھ پتا نہیں کیا ہونے کیا نہیں تو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب دعا کریں اور سیفٹی کے لیے جو ہے نا پریکوشنری میئرز لیں اور اپنے آپ کو بھی سیف رکھیں دوسروں کو بھی سیف رکھیں میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جو ہے نا ہر چیز اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو مجھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جی ڈبلیو ایچ او والوں کا واتس ایپ نمبر ہے اور آپ اس کے پر میسج کر کے سارا کچھ جان سکتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو آج کر کے دکھاؤں گا کہ وہ آپ نے کیسے کرنا ہے تو یہ جی وہ ڈبلیو ایچ او والوں کا واتس ایپ نمبر جو کہ میں آپ کو اس دن منشن بھی کروایا تھا اس کے اندر ڈسکرپشن کے اندر اور یہاں آپ دوبارہ سے دیکھ لیں اور یہ سارے جو ہیں ان کو گر آپ ہائے کا میسج کرتے ہیں تو آپ کو یہ آپشنز دیں گے جہاں پہ آپ کو لیٹس نمبرز اور جو اپنے بارے میں جو حفاظدی اقدامات ہیں وہ اور میت بسٹرز جو کچھ پہ وہ سارا آپ کو نظر آئے گا تو ابھی ہم ون کرتے ہیں اور لیٹس نمبر جو ہے ان کو ٹھیک ہے ابھی دیکھیں میں نے ڈیلی بسٹسپن سے منگوایا تھے تو یہاں پہ دیکھیں ٹونٹی ایتھ مارچ کو اور آج کیا ہے ٹونٹی ففت مارچ ہے ٹونٹی ایتھ مارچ کو جو ہے یہاں پہ دو لاکھ سکس سکس تھاؤزنڈ کیسز کنفرم تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ٹونٹی فرسٹ مارچ کو دو لاکھ نائنٹی ٹو تھاؤزنڈ پہلے سکس سکس تھاؤزنڈ تھے نائنٹی ٹو تھاؤزنڈ اور اس کے بعد نائنٹی ٹو تھاؤزنڈ شب وہ یہ کس مارچ کری ہے اور یہ تیس مارچ کا تیس مارچ کو تین لاکھ بتیس ہزار تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ صورتحال چل رہی ہے اور سیفٹی صرف اپنے ہاتھ میں ہے آگے جو بھی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن فیلحال جو سیفٹی ہے وہ صرف ہمارے ہاتھ میں ہے اور آج کے لئے اتنا ہی ہے ہر بار کی طرح اپنا بہت سارا حیال رکھیں اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیز گھر میں رہیں سو ٹل نیکس ویڈیو ٹیک کیئر اللہ حافظ